اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک ٹو می چینل شہماز ٹائری کیسے ہیں ہم سب لوگ امید کرتی ہوں کہ خیریہ سی ہوں گے اور خوب دھوم تھام سے انڈیپینڈنسٹے سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے تو بچے بھی آئی سکول میں انڈیپینڈنسٹے سیلیبریشن کے لیے جا رہے تھے اور انہوں نے خوب جوش انداز میں پاکستان کی بردے منائی اور ہم نے گھر میں بھی خوب پیچر سیشن بھی کیا اور پھر ہم نے چودہ گست بھی منائی تو اس کے لیے ہم نے کیک سپیشل آرڈر پر بنویا تھا تو ہم ایک کہتے ہیں کہ یہ کیک آپ کو بھی پسند آیا ہوگا تو کیک اچھا لگے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ انڈیپینڈنسٹے کے کیک ہمارا کیسا تھا تو ابھی ہم کیک انڈیپینڈنسٹے کی سیلیبریشن کر ہی رہے تھے تو ہمیں کال محصول ہوئی جو کہ انتہائی افسوسناک کال تھی اس کال میں کیا تھا اور کیوں وہ افسوسناک تھی ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا اور اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کال میں کیا بات افسوسناک تھی تو ہم نے جلدی جلدی انڈیپینڈنسٹے کیا کو وینڈ اپ کیا اور جلدی سے ہم نے تیاری کی اور ہم دوبیر کر چونکہ ہم نے لانچ نہیں کیا تھا اور کیک کے ساتھ ہم نے سیلیبریشن کی تھی ابھی لانچ ہم نے کرنا ہی تھا کہ ہمیں اچانک سے نکلنا پڑا اور جلدی سے ہم نے تیاری کی اور ہم نکل پڑے اپنے بائی گاؤں کی طرف اور بچوں نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا صرف کیک ہی کھایا تھا تو راستے میں ظاہر ہے اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں بچوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو بچوں نے شور مچایا کہ ہمیں کچھ کھانا ہے تو ہمیں کہا کہ چلو راستے میں جو ہے نہ کہیں رکھ کے تو ہم آپ کو کچھ کھلا دیں گے پلا دیں گے تو خیر راستے میں ہم نے سٹاپ کیا اور وہاں پہ ہم نے آئس کریم کھائی چونکہ ہمیں بھی گرمی کافی تھی تو کچھ ٹھنڈا کھانے کو دل کر رہا تھا ہم نے سوچا چلو آئس کریم کھا لیتے ہیں تو پھر جلدی سے گاؤں بھی پہنچنا ہے آئس کریم کھانے کے بعد ہم جلدی سے جو ہے نہ وہ اپنے گاؤں کے طرف روان دوا ہوئے اور جو ہے گاؤں میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک حجوم جمع تھا لوگوں کا اور ہر طرف جو ہے وہ سلٹگی اور پھر ہم نے رات وہاں گزاری اسی طرح جاگتے ہوئے اور پھر صبح کا موسم ہوگا صبح چکے ہندل تھا اور مرگوں کی آواز بھی آپ کو آ رہی ہوگی تو پیٹر کے چلنے کی آواز بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہوگی اور پھر صبح کا یہ بڑا دا سا اور ایک خموش سا ماحول تھا اور جلدی سے ہم نے پھر جو ہے نہ کافی لوگ چمہ تھے اور یہ ہمارا ابائی گاؤں ہے اور یہاں پھر جو ہے نہ ہم نے پھر وہ فیونرل کی رسومات ادا کی کس کی ریت ہو گئی ہے ہم آپ کو اینڈ میں جا کے بتائیں جو میں اور ویڈیو آنٹ تک ضرور دیکھیں کیا اس کے بعد ہم نے واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے تو ابھی ہم جو ہے نہ وہ گھر جو ہے نہ وہ پہنچنے پہنچنے مالے تھے راستے میں پھر بچوں نے فرمائش کی کہ کچھ نہ کچھ کھانے کو دیا جائے تو ہم نے جو تھا ایک جگہ سٹاپ کر کے تو بچوں کو پھر سے جو تھا فالودہ کھلایا اور یہاں پھر ہم نے کیا سٹاپ اور پھر بچوں کو کھلایا فالودہ تو جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو ہمیں ایک اور افساد خبر ملی وہ خبر کیا تھی وہ یہ تھی کہ میری جو فرنڈ ہے اس کی ساس کی ڈیت ہو گئی تھی تو ہم نے جو ہے وہ فوراں ہی جیسے گھر پہنچے گھر پہنچنے کے بعد میرے ہسپنڈ جو تھے وہ ڈیوٹی پر گئے نیکس ڈیج ہو تھے وہ ڈیوٹی پر گئے تو پھر چونکہ فیونرل جنازے کے رسومات شام میں تھی تو اس لئے وہ مارننگ میں ڈیوٹی پر چلے گئے اور ہم نے جو ہے وہ فٹا فٹ پریپریشن کی وجہ سے ہی ہے تو ہم ملتان کے لئے نکل پڑے تو ہر طرف جو ہے وہ موت ہی موت ہے اللہ سے نہ مانگنی چاہیے اللہ سے دعا کانے چاہیے اللہ ہم سب کو سیدت اندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور وقت پہ موت جو ہے وہ اچھی لگتی ہے موت برحک ہے ہر زیروں نے موت کا مزا چکھنا ہے اس لئے ہمیں اس کے لئے تیار رہنا چاہیے اور اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے اور جو ہے ظاہر ہے یہ دنیا جو ہے ایک امتحان ہے اور آخر میں اس کا پیپر آؤٹ ہونا ہے تو اس پیپر کی ہمیں پریپریشن جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے تو جناہ ملتان پہنچ گئے اور ملتان میں اتنا رشت تھا کہ ہم جنازے کے لئے بہت مشکل سے اتنا پریشانی سے ہم جنازے کے لئے پہنچے چلکہ ہم آئین سے کم از کم ہم موت ہو دیکھ سکے نا تو بڑی مشکل سے جو ہے وہ ہم نے جنازے کے سے بلکل پانچ منٹ پہ ہم پہلے پہنچے لیکن خیر ہم جنازے میں شامل بھی ہو گیا اور ہم نے مومی دیکھ لیا تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں گاؤں سے کول کونسی محصول ہوئی تھی تو کونس جناب وہ میری ساس کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو ظاہر ہے یہ بہت ہی پریشانی کی بات تھی تو اس لئے جو ہے ہمیں فوراں سے ہی جو ہے وہ گاؤں کے لئے نکلنا پڑا تو واپسی پہ آیا تو میری فرینڈ کی ساس کی ڈیتھ ہوگی وہاں کے لئے ہمیں چاہنا پڑا تو ہم ظاہر ہے بہت رات ہوگی تھی جب ہم وہاں سے ملتان سے واپس نکلے تو مغرب کے ٹائم میں تقریباً جنازہ تھا آفٹر مغرب تو جنازے کے بعد جو ہے ہم گھر کے لئے روانہ ہوئے پھر رش تھا رش کا ٹائم تھا مم جو تھا بڑی سلو سلو جو ہے نا وہ ملتان سے نکلے اور چونکہ ہم بھی جلدی میں گئے تھے اور ہمیں جو ہے نا کچھ وہ کسی فیل ہو رہی تھی گرمی بھی لگ رہی تھی تو ہم نے جو ہے پھر ملتان سے جو ہے آہ سوچا کہیں رکھ کے جو ہے نا کچھ تھنڈا کھا پی لیا جائے تو ہم نے راستے میں رکھ کے جو تھا وہ آئس کریم کھائی تو آئس کریم کھانے کے بعد ہم پھر جو ہے اپنے منزل مقصود کی طرف رہمادہ کافی رات ہو چکی تھی اور بچے بھی گھر میں اکیلے تھے تو جلدی جلدی جو ہے ہم گھر پہنچے اور رات کے تقریباً کوئی گیارہ ساڑھے گیارہ بچے جو ہے وہ ہم گھر پہنچے تو جناب یہ تجھ میرا چھوٹا سا ویلاغ تھا ایک ہیپی انڈیپینڈنس دے کی خوشی میں ہمیں جو تھا بہت ہی افسوسناک خبریں ملی دونوں کی دونوں تو ہم نے وہ جنازے دونوں جو تھے وہ رسومات ادا کی اور آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا خوشی آج کل کچھ نہ کچھ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس قسم کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں داکہ میں اسی قسم کی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کے لئے بناوں تو تب تک کے لئے جو ہے وہ اجازت دیجئے نیکس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور تب تک کے لئے سی سٹے سے ہلدی اللہ تعالی ہم سب کو تندرستی والی زندگی آتا فرمائے اور اپنے پیاروں اور کے درمیان میں ہمیں اور ہم سب کو ایک دوسرے کے لئے زندہ و سلامت رکھے اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے کیا کریں اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کی سپورٹ ہمارے لئے بہت ضروری ہے تو اللہ حافظ موسیقی